چنانچہ قرآن مجید میں ہے حضرت یونوس اور اسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہمیں تصویح پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانکہ اتنی کنتم من الظالمین اور اس تصویح پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہوں کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ اگر یونوس علیہ السلام میں یہ تصویح بیان نہ کرتے لَلَا بِسَفِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پھرسے رہتے ہیں نکال ہی نہیں سکتے تھے تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے تصویح نے نکال دیا انسان بھی تو کئی مرتبہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں کھٹ جاتے ہیں نا مثال کے طور پر ایک بچی آلوہ بند گئی اب گھر آگئی ہے اب ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے مگر رشتہ نہیں آتا ایک سال گزر گیا دوسر سال گزر گیا تیسر سال گزر گیا اب بچی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فتیل گیا ماں باپ خود تو نہیں بچی کو نہیں چھوڑ گیا جائیں گے نا رشتہ آئے گا تو تیہ کریں گے نا اس کا نکال معاملہ تو اس وقت وہ بچی کچھ نہیں کر سکتی صرف لوائی کر سکتی ہے تو امام خیر آپ کیا فرماتے تھے چاہتے تھے کہ یہ بچی اگر تصویح کسرت سے بیان کرے گی تو اللہ تعالیٰ تصویح کی برکت سے حالات کی بچی کے میٹ سے اس کو نکال دیں گے رشتہ آئے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی اور اللہ اس کی مشکل کو آسان کریں